لیکن اس سے پہلے ایسی زندگی ہے تو وہ کہتا ہے کرسچن ڈائٹر کہتا ہے جب سنتا ہے تو اس کی انٹریسٹ بر جاتے ہیں انہوں نے کہا یہ تو بڑے انٹریسٹنگ بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے کرسچن کے اندر تو جو جوان بیٹیاں ہوگی اس کو استعمال کرو اپنے چرچ میں اور اپنے کلیساؤں میں ان کی جوانی کو استعمال کر کے ان کو وہاں کی داسی بنا دو لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے اور کچھ بتاؤ اور کچھ بتاؤ پروفیٹ محمد کے بارے اور کچھ بتاؤ انہوں نے کہا کہ سر اور کچھ بتائیں انہوں نے کہا کہ یہ وہ ذات ہے نبوت ملنے کے بعد نبوت مل جانے کے بعد اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے خون بہائے گئے تبینوں نے صبر کیا تیرہ سال تک ان کے صحابہ کو مارا گیا ان کے مریدین کو مارا گیا اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا الزام یہ لگایا کہ من گھرت تمہارا دین ہے تم اپنے طرف سے اس کو پیش کرتے ہو انہوں نے کہا تو پھر کیسے اس کو ریموو کرو گے کیسے اس اعتراض کا جواب دو گے مجھے ذرا سمجھاؤ انہوں نے کہا کہ سر آپ لکھئے گا آپ قرآن اور حدیث کو نہیں آپ دنیا کی تمام پرانے شانستروں کو اٹھا کر دیکھئے وہاں پر اس ذات کو اس شخص کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی کسی بھی کرنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں گے ان کے انتیم مہارشی انتیم مہسینجر ان کو کہا گیا اگر قرآن میں اگر مانے کہ قرآن میں جھوٹ بات لکھی ہے تو شریم الدھگوت گیتا میں جھوٹ بات نہیں لکھی ہوگی اگر مانے کہ حدیث بخاری شریف میں جھوٹ بات لکھی تو پھر ان کے آلوب اپنشت کے اندر وہ جھوٹی باتیں نہیں ہونی چاہیے آپ کے بائبل میں مدہ میں مرقص میں لوقہ میں فارقلیت نام سے اس شخص کا تذکرہ کیا گیا کیسے اس کو جھوٹا مان سکتے ہیں ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن دنیا کی کوئی ایسی دھرمدھار میں ایک شاستر نہیں ہے جہاں پر ان کے پاک ناموں کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو انہوں نے کہا کہ کتابیں بند کر کر اس آدمی کو تنخواہ پر رکھ کر کہتا ہے کہ تم مجھے پوری ہسٹی پوری تحاس بتاؤ ان کا انہوں نے کہا کہ سر پوری دنیا پوری پوری زندگی بیٹ جائے گی ہم ان کے اچھائیوں کو بیان نہیں کر سکتے شورٹ ٹک میں جو جو باتیں میں کہتا ہوں آپ ان کو لکھتے چلے جائیں جب وہ پوری کتاب پر لیتا ہے وہ اس اسٹیس پر کہتا ہے کہ دہنڈریک بک اس کتاب پر نام مجھے نہیں رکھنا چاہیے مجھے اس کتاب دہ ون اینڈ آنلی ون یہ نام مجھے اس کتاب پر رکھنا چاہیے دہ ون اینڈ فر آل سارے انسانوں کے لیے ایک انسان کافی ہے اس کی بچپن کی زندگی دیکھو تو حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اس کے سینے کو پاک صاف کرنے کے لیے ان کی تھوڑی سے اور آگے جوانی دیکھو گھوم کر آئے میراج بین السمائی والارز پوری دنیا کا جنت و جہنم کا سیر کر کر آئے آج تک کوئی مائے کالال ایسا پیدا نہیں ہوا جو جنت کو عرش کو دیکھ کر آیا ہو جبرائیل امین کی جہاں تک رسائی نہیں ہے وہاں تک وہاں سے آگے ہمارے محمد الرسول اللہ کی رسائی ہے یہ ساری تقریر کے سامنے کرتا ہے اس کافر کے سامنے اس مشرق کے سامنے اس بدپرست کے سامنے اور اس اہل کتاب کے سامنے کرتا ہے وہ کان لگا کر غور سے سنتا اور کہتا ہے کہ اور بتاتے چلو کیا کیا بات ہیں ساری باتیں از اول تاخر سننے کے بعد وہ یہی کہتا ہے کہ اس کتاب کا نام ہونا چاہیے دا ون اونلی اونلی دا ون فور آل ان دا ہوا یہ کتاب ایک ایک سارے نینی آنوے پرسن لیب دیب دی تھی چھوڑو سب کو افلاتون کو چھوڑو سقرات کو چھوڑو اسفندیار کو چھوڑو رستم کو چھوڑو البیرونو کو چھوڑو امام غزالی کو چھوڑو امام مالک کو چھوڑو امام محمد ابن حمل کو چھوڑو کسی کی زندگی نہیں رول مادل کیوں کیونکہ وہ ان سے نکلے وہی تو ان کی زندگی ہی سے ان لوگوں کی شروعات ہوئی ہے ان سے پہلے جو مہان انسان تھے اس میں نمرود کا بھی تذکرہ تھا نمرود کی بھی اس کی لکھی اس نے چونکہ نمرود وہ پوری دنیا کا ایک بادشاہ تھا ایک سلیمان علیہ السلام ایک نمرود ایک بخت نصر اور ایک سکندر زلقرنائن یہ چار بادشاہ جن کے پوری دنیا میں حکومت رہی تو انہوں نے کہا اور بتاؤ کیا باتیں ساری باتیں مجھے بتاؤ تو یہ سب سے بڑا جو اس کی زندگی میں اس کے دماغ میں جو بات آئی دلچسپی بڑی وہ اس وجہ سے کہ اتنے بڑے ہٹاں گٹاں نوجوان شخص اتنا مہان ویکٹی اتنا شریف جن کو لوگ پورے گون سماج کے لوگ مکھیاں کہتے ہو السادق العمین مکھیاں ایماندار وہ انسان دل کا شوق پڑا کہ نہیں میں اور جاننا چاہتا ہوں میں اور جاننا چاہتا ہوں انہوں نے بتانا شروع کیا تو بیچ بیچ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سر اگر کوئی غلط کہے کوئی برا بھلا کہے تو آپ کتابوں کو کھنگھال کر دیکھ لیجئے گا ان کی زندگی کے اندر چڑھاں اتار ہیں تیرہ سال تک بہت چڑھاں اتار تھے تیرہ سال تک ان کے صحابہ بہت پریشان ہوئے اور بہت زیادہ زدو کوپ کیا گیا ان کو صرف یہ کہا جاتا تھا کہ من گھڑت دین لے کر آئے وہ کتابوں نے لیکن بہت چھ مانتا